اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی ہے میں سٹوڈنٹ ہوں میرا کوشن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عید ملاد النبی جو آج کل بنا رہے ہیں حیدر آباد میں بڑے شور سے یہ شریعت اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عید ملاد النبی جو حیدر آباد شہر میں بڑے شور اسے منایا جا رہا ہے یہ شریعتاں کہاں تک جائز ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ اس قسم کے سوالات کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابو دعود سنان ابو دعود کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رسول اس کے ملائکہ اور تمام مخلوق کی اس شخص پر لانت ہو جسے دین کا صحیح علم ہو اور وہ دوسروں کو نہ بتائے تو اس حدیث کی وجہ سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلی چیز ملاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منا رہے ہیں اور ان کا یہ پیش کرنا ہے جو ملاد نہیں مناتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے اور جو نہیں مناتے ان کا یہ کہنا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ ملاد مناتا ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ ملاد نہیں مناتا کیوں قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں کہا آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے ہماری جو جو نعمتیں وہ تم پر پوری کر دی ہیں اور اسلام سے ہم راضی ہوئے ہیں خادیانی کو ہم نے کافر کیوں کہا جانتے ہیں کیونکہ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے اللہ نے سورہ احضابس میں کہا مَا کَانَ مُحَمَّدُنَ بَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں ہم نے کہا جو اس کو نہیں مانے کا وہ کیا ہے وہ کافر ہے جو میرے نبی کو مان لے نبی لیکن تعلیمات کے اوپر وہ عمل نہ کرے بلکہ نئے تعلیمات اسلام میں لا کر کہے یہ بھی کر سکتے ہیں میری نظر میں اس نے عالمالی طور پر نبی کا انکار کیا دلیل میں فور ٹی وی وچ کر رہا تھا جو اس نے ملاد النبیب کا جو اس پر بتا رہے تھے لائیو اس میں ایک بڑے پرانے خدیم مدرسے کے ایک بہت مطبر عالم دین تقریر میں دلیل دے رہے ہیں ملاد کی میں تاجب کیا دلیل کیا دے رہے ہیں جو لوگ نہیں کہتے ملاد منانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے عرب عقیقہ مناتے تھے عقیقے کی دعوت ہوتی نا بچہ پیدا ہونے کے سات دن کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ان کے دادا نے کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ان کو مل گئی چالیس سال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی عقیقہ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہمیں ملاد منانا چاہیے کیا دلیل آئے وہی ارے میرے اقل مند دوست اگر نبی مان لو نبوت کے بعد حقیقہ بھی کیے تو ایک ہی سال کیے ہوں گے نا ہر سال حقیقہ کرے ابو طالب انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد ہو جا کہنے کا تو خوشی منائے نہیں منائے یہ لوگ ابو طالب ابو لہب سے بتر ہے ابو لہب انگلی سے اشارہ کرے ان سے بھی بتر ہے اگر انہوں انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کبھی منائے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین کبھی منائے خوش ہونا الگ چیز ہے منانا الگ چیز ہے نہیں سمجھ رہے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کوئی بھی اچھی چیز پر میں خوش ہوتا ہوں منانے کا مطلب کیا ہے بازابتہ ایک طریقہ کار ہے عید عوض باللہ من الشیطہ رجی اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسلام میں صرف عیدین ہے عیدین مانے دو عید عید الفطر عید الدہا نبی کہہ رہے دو عید ہے ہم تیسری عید لے کے آگے عید بول رہے پھر نظامیہ نے فتوہ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ چور شرابہ نہ کرے گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کرے بڑا فتوہ اس کا اثر کیا ہوا ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی آپ لوگ اتنے محتبر مدرسہ ہے میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتوہ نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ یہ مثال ایسی ہے چوری کرو مگر دوسروں کو بغر اٹھائے کے کرو تکلیف نہیں ہونا اٹھے ارے میلاد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے ایک دلیل لارے ہیں جب یحییٰ علیہ السلام کو بیدا ہوئے زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے خوران نے خوشی کا اعلان کیا تو اس کا مطلب ملاد و نبی منعہ نے نکلا بھولے تو خوران کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنا نہیں سمجھے جتنا یہ کم بکتے سمجھے اچھا خیامت کا دن واقع ہو گیا سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے ملاد منعے سو ہم پورے منعے ہم پورے اللہ ہم منعے عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں اٹھیں گا عائشہ رضی اللہ عنہ کا نہیں اٹھیں گا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نہیں اٹھیں گا کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا پورے چودہ سو سال بادوالوں کا اٹھیں گا اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منعے اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی عاشق رسول تھے منعے اچھا ایسا ہے اچھا ابو بکر تم کیوں نے منعے کیا ہے کہ اللہ معاف کر دوں بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے کعبے کا موڈل بنا رہے ہیں مدینہ کا مسجد نبوی کا موڈل بنا رہے ہیں عوض باللہ حمد شیطان الرجیل لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر یہ میلات کہاں سے لائے نکال کر خوشی ارے اللہ کی خصم ہے کوئی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی آمد پر خوش نہ ہو ہم تو بہت خوش ہیں بے حد خوش ہیں کہ ہمیں نبی ملے وہ بھی اتنے پیارے نبی ملے لیکن ہم اس سے زیادہ خوش ہیں ماشاء اللہ کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی وہ خوشی ہم نہیں منائیں گے جس خوشی کو میرے نبی اور صحابہ نے نہیں منایا موہ پہ داڑی نہیں ہے سود کا کاروبار کرے گا ملاد منا کے بلے گا میں عاشق رسول ہوں ارے کمبخت امہ کا عاشق نہیں ہوا نبی کا عاشق کیسا ہوتا رہے ہیں استغفر اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ کے کتے حقیقت میں کتے مدینہ میں کتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے کیا ہے ارے اللہ کے نبی ایک عالی اخلاق والے ذات مبارک ہے تم لوگ کیسا پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روڈوں پر نورہ تکبیر اللہ اکبر غیر مسلمان پریشانے کیا ہو رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے ایسا ہمارے نبی نے کیا کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے عمل سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تم شہر کو تکلیف دے رہے ہیں پورے کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں اتنے پیسوں میں میرے کئی نوجوان مسلمان بھائی اور بہنیں آئی ایس اور آئی پی ایس کا ایکزیم لکھ سکتے ہیں اگر تم اس قوم کو پڑا لکھا کر آئی ایس آئی پی ایس بناتے بڑے بڑے اسلام مسلم کالیجز میں جو لاکھوں کا ڈونیشن ہے اس پیسے سے نبی کی محبت میں وہ ڈونیشن سے تھے آج کئی مسلمان ڈاکٹرز اور ایڈوکیٹڈ بن جاتے ہیں یہ محبت کا تخاظہ تھا روڈ پر آواری کا عرضی کرتا ہے یہ محبت کا تخاظہ ہے حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان کے بھتیجے حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے چچا جان کہ آپ میرے نبی کے ساتھ کافی دیر گزارے ہیں کافی وقت گزارے ہیں کہا کہ ہاں ہم کافی وقت گزارے ہیں آپ نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے پیتے دیکھا ہے بولے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پیتے تھے کیا گھڑ سواری کرتے تھے کہا بڑے زبردست گھڑ سوار تھے کہا کہ جنگ میں میدانی جنگ میں لڑتے تھے بولے بڑے بہت دور تھے زبردست لڑتے تھے کہا کہ نبی زمین پر چلتے تھے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے بھتیجے کیسے سوال کر رہا ہے بھتیجے نے کہا ہے چچا جان اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میرے نبی کو اپنے کاندھوں پر لے کر پھرتا اور زمین پر چلنے پھرنے نہیں دیتا صحابی نے جواب دیا اور کہا بھتیجے بڑا اچھا جذبہ ہے لیکن اس کی کوئی خدر نہیں ہے اللہ کی خسم نبی کو کاندھے پر لے کر پھر نہ یہ اگر ایمان کا تخاظہ اور نبی کی محبت کا تخاظہ تھا تو سب سے پہلے ہم صحابہ یہ کر کے دکھاتے بعد میں آ کر بڑی باتیں مت کرولیں پانچ وقت کی کبھی نماز نہیں پڑتا جمعہ کی نماز نہیں پڑتا تہارت برابر نہیں لیتا سود کا کاروبار کرتا نبی کے لئے جشن عید ملاد نبی منا تھا ناؤس بللائی مزالک میں کوئی کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں نہیں بڑھ رہا ہوں آپ نے پوچھا شریعت میں ملاد نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے ایسے ڈھکوصلے دلیلوں کے میرے بارے میں ہو سکتا ہے کئیوں کو چھرکے لگے اور ایسے لگ رہے ہیں جو مجھے نہیں مانتے ہیں تعلیم کو نہیں مانتے لگ رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ کی خسم ہے اللہ میرے لئے کافی ہے ماشاءاللہ لیکن حق یہی ہے یہ میرے کئی معصوم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے حق یہی ہے کہ ملاد نبی کی اسلام کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے امید آپ کا جواب ہے مکمل